بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائیوٹو فیملی اینڈ مائی آل وی ورز کیا حلی کیسے ہیں صاحب اللہ کا شکر ہے ہم بھی آپ سب کی دعاوں سے ٹھیک ٹھاکیں آج میں آپ کے ساتھ یحنی پلاو کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اور ساتھ ہی ایک نیا سیپلی سٹار کر رہی ہوں تو وہ نیو کیا ہے اس کے لیے آپ ٹیز ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو چلتے ہیں پھر ٹائنگ آئے کے بغیر اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں نہیں بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک پین میں گوشت لیا تقریباً ڈیر کلو اس میں ایک گڑی لیسن کی چھیل کر ڈال دی دو چمچ سونک ایک چمچ کالی میرساوت دو ہی چمچ خوش دھنیا اور دو چمچ درم مثال جسم کے سبز لائچی بھی شامل ہے یہ تقریباً ایک لیٹر کا جگ ہے یہ دو بھر کر میں اس میں شامل کیے اب پھر نمک خوش پیز آئی پکا ڈال کر گوشت گلنے تک ڈگ کر رکھتی ہوں جب تک کہ گوشت گلتا ہے دوسری طرف میں مثالہ تیار کر لیتی ہوں جس کے لیے دو ترمیانے سائز کے پیاز کٹ کر کوکنگ آئل میں ڈال دیئے براؤن کرنے کے لیے جب پیاز براؤن ہو جائے تو آدھے پیاز نکال لیے جو کہ بات میں استعمال ہوں گے یہ آدھے پیاز ہم نے باہر نکال دیئے اب باقی جو پیاز بچے ہیں پین میں اس میں دو چمچ ادھر کلیسن کا پیس شامل کیا ہے دو درمیانے سائز کی ٹماتر شامل کر دیئے یہاں پر پیاز کٹ کر لینے کے لیے میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اب تھوڑا سا نمک ڈالیں گے کیونکہ یہ ہنی میں بھی نمک شامل ہے یہاں پر ہمیں تھوڑا سا نمک لینا ہے اور پھر ساتھ ہی کٹی لال مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق شامل کر سکتے ہیں دوسری طرف دیکھتے ہیں گوشت بھی تقریباً گا چکا ہے وہ یہاں تقریباً تیار ہو چکی ہے تو اب یہ کرنا ہے کہ یہاں میں سے گوشت کی بوٹیاں نکال کر میں اس مثال میں شامل کرتی جاؤں گی مام گوشت نکال کر اور پھر مسائلیں ملک اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور پھر اب جب گوشت سے بون جائے تو یہ تاثاری یحنی اس میں شامل کر دینی ہے چاہیے تو آپ اس کو چھان لیں یا بیسے ہی اوپر سے تمام جہنی ڈال دیں اور جو ہم نے گوشت گلانی کے لیے جب مسائلہ جاد ڈالے تھے ان کو باہری رہنے دینا ہے اب پہلے سے بگو کر رکھے گئے تقریباً ڈرڑ کے لیے چاول وہ اس چاہنی میں شامل کر دی ہے جی تو تقریباً چاولوں کا عدب آنے خوشک ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے جو پہلے پیاس باہر نکال کے رکھے تھے وہ اس کے اوپر چھڑک دیں گے اور کچھ سبز مرچیں اور یہ ڈالنے کے بعد ہم دبارہ سے اس کو دم لگا دیں گے جی تو اب چاولوں کو اچھے سے دم آ چکا ہے ماشاءاللہ سے زبردست قسم کی خوشبوں ہیں آ رہی ہیں اب اس کو ہم پلیٹ میں نکال کے سیرپ کریں گے زبردست قسم کا یہنی پلاو تیار ہے اور اب کر لیتے ہیں نئے سیکمنٹ کی بات تو میں آپ سے اپنے علاقے کی زبان شیئر کرنا چاہتی ہوں میرات الگ پنجاب کے دلہ اٹک سے ہے جس کو علاقہ چھچ بھی کہتے ہیں اور یہاں بولے جانے والی زبان چھاچی ہے جو کہ ہنکو سے ملتی جوتی ہے جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی اردو سپیکرز کے درمیان جاتے ہیں اور اپنی زبان کا کوئی لفظ استعمال کر لیں تو انہیں بڑا عجیب سا لگتا ہے اور یونیک بھی تو میں نے سوچا کہ کی ہونا یہ یونیک ورڈز آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنی ہر ویڈیو کے آخر میں اپنی زبان کا ایک لفظ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی اور اس کا جواب اس کا مطلب میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں بتایا کروں گی انشاءاللہ لیکن جس جس کو اس کا مطلب پتہ ہو تو وہ کمٹ میں ضرور جواب دیں مجھے اچھا لگے گا تو چلیں پھر کرتے ہیں سٹار تو آج کا لفظ ہے رکیبی اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ رکیبی کیا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو اور یہ نیا سیک ویڈیو ضرور پسند آئے گا سو پلیز کنیکٹ رہیں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں کسی نئے آئیڈیا اور ایک نئے لفظ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ